مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں اپنی اوقات سمجھ میں آجائے کتنا بدترین جرم ہو رہا ہے آج کل نوجوان ایسا ہی کرتے ہیں ماں کے سامنے چیخیں گے باپ کے سامنے تاکہ اببہ اممہ کی جو ہمارے اوپر رسیکشنز ہیں جو پاوندی ہیں ان سے ہم آزاد ہو جائیں نیت کیا ہوتی ہے بھئی ہم اس سے آزاد ہوتا تاکہ اببہ بھی کنٹرول میں رہیں بھائی یہ باپ ہے یہ ماں ہے اس نے تمہیں جنائے اس سے بہترین دشتہ اس کائنات میں اللہ نے تیبا نہیں کیا ان سے کوئی مار کھایا در ہو ج کہے بولو اببہ کیا ہو گیا آپ پتہ کیسے چلے گا آپ اب بڑے ہیں دوست کے ساتھ جب میں غلطی کرتا ہوں تو وہ بھی ڈانٹا ہے آپ کو بغیر غلطی کے ڈانٹا کرو تاکہ پتہ چلے کہ باپ کون ہے میں ہوں مجھے یاد ہے جب میں مدرسے سے فارغ ہوا نا میرے بڑے بھائی بارہ سال بڑے ہیں مجھ سے عمر میں ایک دن کیا ہوا انہوں نے طبیعہ سے مجھے پوڑ دیا کسی بات میں ان کو بری لگ گئی بات پائپ ان کے ہاتھ میں تھا غصہ بہت آئیوہ تھا دو چار کھیچ کھیچ کے لگا دیئے بڑی اپنی انسلٹ ظاہر ہے اس میں عزت محسوس ہوگی انسلٹ محسوس ہوگی بولو نا بھائی کیا ہوگی انسلٹ بڑا غصہ یا یہ what's going on یہ ہو کیا رہا ہے اور کمال میں پگری بھی پہنی ہوئی تھی میں نے یعنی پورے مولانا کے روت میں بیٹھا بڑے بھائی صاحب کو بزی بات پہ غصہ آیا باتا تو وہ غصہ میں کچھ کہا میں نے آگے سے جواب دے دیا ان کو میں نے بھی کوئی غصہ میں الٹی بات تھی دیا انہوں نے آگے د دو چار رکھے ان کے ہاتھ میں اتفاق کچھ اتفاقات ایسے ہوتے ہیں وہ لگ رہا ہے یہ اتفاق نہیں ہے یہ حسن اتفاق نہیں یہ خوبہ اتفاق ہے حسن کا الٹ خوبہ ہوتا ہے آپ بہت گہری بات میں سمجھیں گے کل انشاءاللہ سمجھ آئے جاگا تو اب میرے جو شیخ و مرشید تھے میں ان کے پاس گیا دو تین استازوں کے پاس گیا میں نے ان سے کہا بھائی آپ میرے بڑے بھائی نے اس طرح سے بیرے ساتھ حرکت کیے تو یہ اب میں چپنی رہوں گا یہ انف یہ کیا ہو گیا بہت سے آگا یہ ہی سٹائل ہے نا آج کل نوجوانوں کے انف بس ماں کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے باپ کی بھی ایک لیمٹ بھائی کا مطلب یہ تھوڑی کہ بیچ کے کھا جائے ہمیں یہ ڈائیلوگ چل رہے ہیں آج کل مجھے نہیں پتا کینیڈا میں کیا چل رہے ہیں کراچی میں یہ والے ڈائیلوگ چل رہے ہیں اب بھائی تو کیا مطلب بیچ کے کھا جائے ہم غلام ہیں کیا اس کے بھائی یہ تو کیا ہے بھائی ہے نا اپنی اوقات میں رہے نا تو دو تین حضرات کو میں نے بتایا انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا یار تم اب مولانا بھی بن گئے ہو پگڑی بھی اور ٹھیک ہے بڑا بھائی ہے لیکن یہ تھوڑی کہ پائپ ٹھیچ کے مار دے نہیں ہم چھاں دیکھتے کچھ بات بارال کچھ لوگوں نے کی اس طرح کی ہمارے جو شیخ و مرشد تھے ان کے سامنے میں نے بتایا اور وہ چپ ہو گئے نا انہوں نے کہا ابھی غصے میں ابھی درہ کو رہنے دو میرا خیال تھا اب یہ کیس نوٹس جائے گا بھائی کے پاس کہ آپ کی نوٹس آیا آپ کے پاس آپ فوراں پہنچیں کیوں مارا آپ نے صفائی پیش کریں بڑا خوش تھا تھوڑی دیر میں انہوں نے مجھے بلائیا انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی کتنی دفعہ مارا ہے میں نے کہا پتہ نہیں پچھلے سال شاید یہ دو چار سال پہلے انہوں نے کہا اس سال میں ایک ہی دفعہ میں نے کہا جی کہتے ہیں دیکھو میرا نظریہ یہ ہے کہ بڑا بھائی یہ ثابت کرنے کے لیے میں بڑھا ہوں سال میں کرے گا دفعہ دو چار تھپڑ لگا دے نا تو یہ بڑے ہونے کا تخاظ آئے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ بڑا کون ہے یہ پہلے پیدا ہوا تھا آپ اب تو میں اپنے ارفاظ میں ایسپلین کر رہا ہوں یہ آپ سے بارہ سال پہلے پیدا ہوا تھے اور آپ بارہ سال بعد میں تو بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے نا تو اگر سال میں ایک آت دفعہ بغیر کسی وجہ کے کوٹ دیا ہے تو یہ کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ میں نہیں کہہ رہا آپ لو کوٹا کریں بھائی ایسا نہ ہو یہاں بڑے بھائی بلا وجہ جا کے تھپڑ مارے کہ میں چونکہ چوبیس سال پہلے پیدا ہوا تھا لہذا ان کو دو پڑے تھے تو تمہیں کتنے پڑیں گے چار ان کو دوبارہ سال کے ریپورٹ دو کی ہے دو پڑے اور چوبیس ایسا نہیں مقصد یہ بیان کرنا نہیں ہے تو انہیں جب مجھے ایسے سٹائل سے کہیں نا یہ بات کہ بڑا بھائی بھائی اس کو اتنا حق تو دو کہ اگر بغیر کسی وجہ کے کبھی ایک آتھ تھپڑ یا دو چار تھپڑ تمہیں لگا دے تو بڑا بھی تو ہے نا اگر کسی کے تھپڑ لگانے پر انتقام لینا ہے تو بھائی اور دوست میں تم فرق ہوا پھر بولو نا کیا ہو گیا پھر رشتے کہاں گئے نہیں آئی میرا خیال بعد پھر بلیڈ ریلیشن کا مطلب کیا ہوا دوست اور بھائی میں اسلام نے کیا رکھا ہے اللہ نے فرق رکھا اسلام کا مطلب کیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ماں میں اور دوسری عورتوں میں فرق باپ میں اور دوسرے لوگوں میں فرق بھائی میں اور دوسرے لوگوں میں دوستوں میں فرق بہن میں اور دوسرے عورتوں میں فرق اولاد میں اور دوسروں میں فرق وَأُلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلَا بِبَعْضُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ اللہ کہتے جو خونی رشتے ہیں ان کو میں نے دوسرے رشتوں پر ترجیح دی ہے اگر اللہ کو مانتے ہو تو ہیومن رائٹس میں باپ کو دوستوں پہ اور بیگر انکلوں پہ ترجیح دینی پڑے گی اگر خدا کو مانتے ہو تو ماں کو بڑھاپے میں اول ہاؤس میں جمع کرانے کی اجازت نہیں ہے اس کو تمہیں گھر میں رکھنا پڑے گا اور اس کی خانسی کو برداشت کرنا پڑے گا اس کی ٹینشنوں کو برداشت کرنا پڑے گا اگر وہ کبھی تم پہ ہاتھ اٹھاتی ہے مارتی ہے ڈاکتی ہے بلا نجے ڈاکتی ہے اللہ کہتے ہیں کسی کوٹ میں تمہیں کیس کرنے کی اجازت تو دور کی بات کسی کو سالس بنانے کی اجازت تو دور کی بات لا تکل لہما افسن ان کے سامنے تمہیں اس کرنے کی اجازت نہیں ہے کوئی اور عورت تم پہ کھپاوارے تم کوٹ میں جاؤ عام عورت میں اور ماں میں کیا ہے فرق ہے اللہ نے فرمایا ان دونوں میں بڑا فرق ہے لہذا ماں اور باپ کو عام لوگوں پہ خیاس نہیں کرنا غیر مسلم کی نظر میں اببہ امہ اور عام لوگوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے میں مانتا ہوں فرق ہے لیکن زیادہ فرق نہیں ہے اللہ کی نظر میں تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ فرق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے ارز کیایا رسول اللہ من احق الناس بخسن خلوقی یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ نرم لہجے سے کس سے بات کروں یہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات چل رہی ہے اور سکھانے والا کون ہے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم لا الہ الا اللہ جس طرح سے ہیومن رائٹس تفصیل کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں دنیا میں کوئی طاقت جتنے پڑے لکھے لوگ ہیں سارے مل کے بھی اب تک اس طرح کے رائٹس نہ عورت کو دے سکے ہیں اور نہ مرد کو دے سکے ہیں جو رائٹس چودہ سو سال پہلے کس نے دیئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے ہیں نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن خلقی یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ نرم لہجے سے محبت سے کس سے بات کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک اپنی ماں سے تمہاری ماں سب سے زیادہ تمہارے اچھے اخلاق کی مستحق ہے بلاغت دیکھو نبی کے کلام میں صحابی نے پوچھا ثمہ من ثمہ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں کہ پہلے میں نے تنخواہ ان کو دینی ہے یا یہ چیز ان میں تقسیم کرنی ہے اس کے بعد کس کو دینی ہے تو سوال کے مطابق جواب جو ہونا چاہیے وہی پرسن ہو سکتا ہے کیا بولو نا نہیں ہو سکتا اس کا مطلب پوچھنے والے کا ہوتا ہے نیکس کون ہے نیکس کا مطلب وہی نہیں ہوتا صحابی نبی سے پوچھ رہے ہیں ثمہ من یا رسول اللہ ماں کے بعد کس کا درجہ ہے تو آپ نے کیا فرمایا امک ماں کے بعد بھی کس کا درجہ ماں ہی کا درجہ یہ بلاغت ہے سوال پوچھا جا رہا ہے ماں کے بعد اور جواب میں ماں کے بعد جواب میں ماں ہی کو رکھا جا رہا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جتنے جو میں نے تمہیں پہلے بتایا کہ سب سے اچھے اخلاق ماں کے ساتھ ہوں تو تمہارے دماغ میں اخلاق کا جو تصور آیا ہونا نہیں آئی میرا خیال ہے بات دیکھو نبی نے جب فرمایا اچھا بات کو سمیٹ رہا ہوں نبی نے جب فرمایا تمہاری ماں سب سے پہلے کس سے اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے ماں سے تو آپ کے ذہن میں تصور آئے گا نا کہ آئندہ میں بہت نرم لہجے میں بات کروں گا آئندہ میں اپنے غصے پہ کنٹرول کروں گا یہ ایک دماغ بن گیا نا تو اب صحابی پوچھنے کہ یا رسول اللہ اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا امو کس کے بعد بھی کال تمہاری ماں کیا مطلب جو تمہارے ذہن میں حسن اخلاق کا تصور آیا ہے وہ اسی تصور کو اس پرانے والے تصور میں ایڈ کر لو پھر صحابی نے پوچھا سو مامن اس کے بعد فرمایا امو اس کے بعد بھی کون تمہاری ماں اس کو میں اپنے الفاظ میں یوں تعبیر کرتا ہوں بھائی ماں سے جب بات کرنی اببہ سے جب بات کرنی ہے تو آپ اپنے کلام میں ایک چمچینی گھول کے بات کیا کریں جو الٹے طریقے سے بات کرتے ہیں اببہ کیا کہتے ہیں کڑیلے کا سوپ پی کے آیا ہے کیا کیا کھا کے آرہا ہے اور جو میٹھے انداز سے بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں آج لگتا ہے کہ شکر زیادہ کھائی بھی ہے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مفروم کیا ہوا کہ جب باپ سے بات کرنی ہو تو اپنے کلام میں ایک چمچ اچھی طرح بھر کے ریفائن شگر کا ڈال دو جی زیادہ چینی اسی میں ہوتی بڑی ملی ہوتی زیادہ تو ریفائن شگر کا ایک چمچ بھر کے ڈالا کرو اببہ سے بات کرنے سے پہلے اور جب امہ سے بات کرنی ہو تو جتنے چمچ اببہ سے بات کرتے ہوئے ریفائن شگر کے ڈالے تھے اس جیسے دو چمچ اس میں ایڈ کر لو ٹوٹل تین چمچ امہ سے بات کرنے سے پہلے اپنے کلام میں ڈالا کرو آج ہو رہا ہے یہ مارکٹ میں بولتے کیوں نہیں میرے بھائی ہو رہا ہے لیکن امہ کے علاوہ میں ہو رہا ہے امہ کے علاوہ کوئی لڑکی کا فون آ جائے اسٹائل چینج ہو جاتا ہے بات کرنے کا ایسی محبت سے بات کرتے ہیں ایکسکیوز می اور ٹوپی ہے گھمارے ائر ہوسٹیس کے اخلاق بار بار ایک بیان کر کر کے تھگیا ہوں لیکن کیا کریں اخلاق دیکھنے ہوں ایمرٹس یا قطر ائرلائن کے بزنس کلاس میں سفر کرو اس سے اخلاق سیکھو ائر ہوسٹیس سے تیریس ہو گئے مجھے لگ رہے آپ لوگ دل پہ لے گئے چھوک لگا نا آپ کو ائر ہوسٹیس بزنس کلاس ایک تو ایکانومی ہوتی ہے نا اس میں تو کبھی کبھار اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھا لیکن ایک کلین میں میں نے دیکھا صاحب نے بار بار اس کو غصہ آگے بولو کیا ہے بھئی ایک دفعہ بولو اب آپ سمجھ گئے کونسیل لائن میں ایسا ہوتا ہے خیر تو کیسے ائر ہوسٹیس کو ٹریننگ دی جاتی ہے نا بات چیت کرنے کی ہم ابھی جہاز میں آ رہے تھے تو ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا کہ کوئی صاحب پی کے بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں ائر ہوسٹیس گزری ہے تو ایسے پتہ نہیں پانی اس کے مو پہ ایسے کر کے پھیک ہے اس میں کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ائر ہوسٹیس نے ذرا بھی غصہ نہیں کیا کیوں اس کو تنخواہ اچھے اخلاق کی ملتی ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے اس کو پتہ ہے کہ بھائی باس ناراض ہو جائے گا کمپنی ناراض ہو جائے گی ایکسکیز می ایکسکیز می کرتے گا پتلی گلی سے نکل گئی یہ بھی نکا کے کوئی ایک لفظ نہیں بولا ہے وہ تنخواہ کے لیے برداشت کر رہی ہے وہاں شیطان باپ سے بات ہوتی ہے جب ابا امہ کڑوی زبان میں بات کرتے ہیں تو پھر شیطان بیچ میں آتا ہے یار اگر میں اتنا برداشت کروں گا تو جتنے بھی ڈاکٹر ہیں سائیکیٹریس سائیکالوجیس وہ سب کہتے ہیں غصے کو برداشت مت کرو اس سے انسانٹ کس میں جاتا ہے ڈپریشن میں کتنے برین ہیمریش کے واقعات ہیں لہذا غصہ جاری کر دو اس سے کیا ہوگا بھائی آپ غصہ جب ریلیز ہو جائے گا آپ ریلیکس ہو جاؤ گے دونوں میں شروع میں آر آرہا ہے دیئے نا تو ایک سکون کی زندگی گزرے گی نا 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 میرے بھائی یہ آپ عقل اللہ رسول کے خلاف استعمال کر رہے ہو ائر ہوسٹس اپنے غصے پہ قابو کرتی ہے اپنی تنخواہ کے لیے آپ کو اپنے غصے پہ باپ اور ماں کے سامنے قابو رکھنا ہے کس کی رضا کے لیے اللہ نے کہا شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو ناشکرہ بناوں گا اور ناشکرہ بنانے کا طریقہ کیا ہوگا زینا لہم الشیطان اعمالہم ان کے برے اعمال کو ان کی نظر میں اٹریکٹیو بنا کے پیش کروں گا تو ہر برائی سے پہلے فجر آپ نہیں پڑتے شیطان برائی کو اٹریکٹیو بناتا ہے آپ سوئے جا رہے ہو شیطان کہتا ہے آپ کی نین پہلے ضروری ہے زنہ کروا دیتا ہے میں تو اب نفسیات ایسے ڈاکٹروں کو جانتا ہوں کہ کوئی کسی خاتون کو طلاق ہو گئی وہ بیوہ ہو گئی اب شادی میں مشکل ہو رہی ہے ڈاکٹر ان کو مشورے دے رہے کہ آپ بدکاری کی طرف جائیں تاکہ آپ کی ٹینشن ختم ہو تو ہر جگہ شیطان برائی کو کیا کر رہے بھائی یہ چین چیزوں کی لط پڑتی ہے برداشت کر لوگے نا اپنے آپ کو تھوڑے دنوں پی ٹینشن ہے اس کے بعد برداشت کے آدھی ہو جاؤ گے برداشت نہیں کیا تو جو کام برائی ہوتی ہے ایک دفعہ میں چھوڑنا مشکل دو دفعہ ہوگی چھوڑنا اور زیادہ مشکل زنہ شراب یہ سب نشے کی طرح ہیں کوئی شخص اگر چرس پینے سے اس کو سکون مل رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ بیوار ہو گیا یہ چرس کا آدھی ہو گیا یہ چرس نہ پینے میں آپ کو کوئی ٹینشن ہو رہی ہے آپ چرس نہ پیو وہ ٹینشن برداشت کر لو اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ ٹینشن ختم ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں برداشت کی عادت پڑ جائے گی غلط طریقے سے آپ نے ٹینشن دور کرنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب کیا پہلے ایک ٹینشن تھی اب چرس اور شراب کی عادت ڈال کے آپ نے ایک ٹینشن کو دو سے ضرب دے دیا اور اس کے جو صحت کو اور آگے جو سائٹ ایفیکٹ ہو رہے ہیں وہ تو ملٹیپلائے ہوتے چلے جائیں گے تو ہر گناہ کو شیطان انسان کی نظر میں مزین بنا کے پیش کرتا ہے اور پھر انسان کو اس گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ دو سبق ہمیں ملتے ہیں آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کی پیدائش سے اسی باقے کو قرآن بار بار اس لیے بیان کرتا ہے بھئی تم اتفاقی پیداوار نہیں ہو تمہیں اللہ نے آدم اور ہوا سے بنایا اور شیطان کو حکم دیا شیطان نے انکار کیا شیطان آج تک گھٹا ہوا ہے آدم نے اسی وقت توبہ کر لی تو پہلے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں تاخیر مت کرنا شراب پی لی زنا کر لیا ماں باپ کے ساتھ بدتلامی ہو گئی وہاں بھی اللہ نے کہا اگر کبھی ہو گئی ہے ان تکونو ان تکونو صالحین فینہ کانر الاوابین غفورا توبہ استفار کر لو آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو پھیک کر لو مایوس نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کہیں بھی ہمیں لیکن توبہ کرنی ہے اور گناہ کی طرف جب دل مائل ہو تو سمجھ لینا یہ شیطان تم سے ناشکری کا کام کروا رہا ہے اس برائی کو تمہارے نظروں میں اٹریکٹیو بنا دے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے دو تین ہدایت دلیلی دے دوں میں صرف دو تین پوائنٹ میں دیکھو آپ لوگ غیر مسلم ممالک میں رہتے ہو یہاں آپ کو اپنا ایمان اور نیک عامال بچانے کے لیے کچھ ایکسرا کام کرنے پڑیں گے کوشش کیا کرو یہاں پہ گھر آپ کا مزد کے قریب ہو تاکہ آپ کے بچوں کا مزد سے تعلق رہے ایک بات نمبر دو یہاں جو دینی مدارس ہیں ان کو سپورٹ کیا کرو تاکہ یہیں سے بچے علماء بن کے تیار ہوں عمار صلی اللہ الرسول اللہ جس پیغمبر کو بھی بھیجھتے ہیں اسی قوم کی زبان دے کر بھیجھتے ہیں تو یہاں کے بچے جب عالم بنیں گے وہ زیادہ اچھے طریقے سے یہاں کام کر سکیں گے تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ تبلیغ والوں سے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھو کیونکہ انسان جس محول میں بگڑتا ہے توبہ کرتو لیتا ہے توبہ پہ قائم رہنے کے لیے اس کو محول چینج کرنا پڑتا ہے تو تبلیغ والوں نے ایک محول دے دیا ہے اپنی زندگیوں کو چینج کرنے کے لیے یہ کتنے کام ہو گئے تین اور چوتھا کام یہ ہے کہ اپنی مدر لینگویج سے رشتہ مت توڑو نہیں آئی سمجھ میں اردو سے رشتہ جوڑو اردو مدر لینگویج نہیں ہے پشتو ہے بلوچی ہے وہ بے شک رکھو مدر لینگویج نہیں چھوڑو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ان کی بچوں کو اردو نہیں آتی نہ ان کو اپنے چچا کا پتا نہ مامو کا پتا نہ خالہ کا پتا نہ کلچر کا پتا نہ ماں باپ کا احترام کیسے ہوتا ہے اببا کی خدمت کیسے ہوتی ہے یہ چیزیں تو گراست میں چلتی ہیں اس کا نقصان یوگا ہے ممکن ہے مذہب ہی چھوڑنے کہیں جا کے تو مذہب کو بچانے کے لیے اپنے کلچر کو بچانا ضروری کلچر کو بچانے کے لیے اپنی زبان کو بچانا ضرور انگلیش تو آپ کو آئی گی ہی آئی گی یہاں تو بچہ بچہ انگلیش بول رہا ہے میں ایک پالنیس صاحب سے کہہ رہا تھا اتنی اچھی انگلیش بولتے ہیں آپ یونیورسٹی آ جائیں ہماری غلط غلط مسئلہ بھی بتائیں گے تو بھی چلیں گی مارکیٹ میں کیونکہ ہمارے دیسی لوگ انگلیش پر بہت مرتے ہیں پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں جو بہت سے مذہبی سکولر بہت سے سب نہیں بہت سے مذہبی سکولر جو انگلیش بول رہے ہیں نا وہاں پہ اور جس پہ یونیورسٹی کے طلبات طالبات بڑے مر رہے ہیں کہ بڑے ایجوکیٹڈ ہیں کہتے ہیں ان کی انگلیش سنتے تو ہمیں ہسی آتی ہے ہم ان کی انگلیش سنتے تو ہمیں کیا آتی ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ اردو میں کیوں نہیں کر رہے جو ان کی زبان ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کسی کے پاس گیا کہنے لگا تمہیں انگلیش آتی ہے اس نے کہا آتی ہے کہلے پھر اردو میں ہی بات کرو تو چونکہ وہاں وہ انگلیش شل رہی ہے کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو اس سینڈرڈ کی انگلیش آتی نہیں ہے تو اس میں وہ ہیرو بنے ہوئے ہیں وہ کہنے یہ یہاں آتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں اردو میں تقریر کرو کیونکہ ہمیں پتا ہے تو انگلیش میں کرو گے لوگ ہسنگے کیونکہ یہاں لوگوں کو انگلیش آتی ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بہت یہاں جو آئیں گے مجھے کہتا ہے بھائی اردو بھائی کر لے انگلیش میں بھائی کر رہے کوئی بات نہیں لوگ ذہن لے کر آئیں گے اردو میں تقریر ہوگی تو وہاں جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا تو میں یہاں مولانا صاحب سے کہہ رہا تھا وہاں انگلیش کی اتنی ویلیو ہے غلط بات بھی کرو تو انگلیش میں چلتی ہے یاں انگلیش بول رہا ہے بڑا پڑا لکھا آدمی ہے آج ایک صاحب نے مجھے فون کیا مجھے صاحب میرے لی انگلیش میں مجھے کہہ رہے تھے نا صاحب پلیز پری فار می اور پھر اردو انگلیش مکس کر کر کے نا میرے لیے دعا کریں جب فون میں نے رکھنے لگا میں نے کہا میں آپ کے لیے بادہ کرتا ہوں انگلیش میں دعا کروں گا انشاءاللہ تاکہ قبولیت کا امکان تو وہ ایک دم کہہ کر لگا کہ زور سے حسے ہیں وہ میں نے کہا پری فار می جب آپ کو اردو آتی ہے میرے باہی تو پھر اردو میں تمہیں بات کرلو اتنا بھی محسہ نہیں ہو کہ مجھے انگلیش نہ آتی ہو بول رہا ہوتا میں سمجھ جاتا ہوں تو میں یہاں مولاناوں سے کہہ رہا ہوں تم لوگ یہاں پڑھ کے مولانا بن رہے ہو تمہاری پاکستان میں بہت تذر بھائی یہ مولانا made in کینیڈا ہے یہ مولانا made in یو ایس اے ہے ہم تو made in انڈا موڑے ہیں میں نے کہا جب تم جاؤ گے نا یونیورسٹیوں میں غلط غلط باتیں بھی کرو گے لوگ کہیں گے کیا ریسرچ ہے بندے کی تو یہ یہ لوگوں کی نفسیات ہے تو بھائی انگلیش تو آپ کو بہت اچھی آتی ہے وہاں کے بڑے ایجوکیٹڈ لوگوں سے جو انگلیش ٹیچرز ہیں ان سے بھی شہد باپ لوگ زیادہ اچھے بتاویت انگلیش بول رہے